بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا حال ہے دوستوں امید ہے سب خیریت سے ہوں گے بہت دنوں کے بعد آپ سے رابطہ ہو رہا ہے ایک تھوڑی سی ٹینشن میں تھا ابھی مکمل تو نہیں ختم ہوئی جیسے ہی فریش ہوا میں نے کہا دوستوں سے پیاروں سے رابطہ کرنا چاہیے تو آپ کے لئے لے کے آئیں لبنو رزرا اس کا میں نے پچھلی ویڈیوز میں کئی جگہ پہ ذکر کیا ہے اور بہت قصد کے ساتھ کیا ہے یہ ایک جز ہے بڑا خاص تو یہ آپ کو اپنے آزمدہ بھی بتائیں گے اور ساتھ میں آپ کو کچھ کتابی نسخجات بھی بتائیں گے اس کے اوپر آپس میں آپ بیعث بھی کر سکتے ہیں باچید کر سکتے ہیں تو ایدوزر کی باتوں کے بغیر کیونکہ ٹائم میرے پاس بھی مختصر سے ہوتا ہے تو نسخہ جنس ہے میں آپ کو چھوٹا کر کے بتا رہا ہوں تاکہ کم کونٹیٹی میں ہر بندہ اس کو کر سکے اور کوشش کیا کریں جو بھی نسخہ کرنا ہے اگر کس نے کہا جی پاؤ ہو آدھا گلو تو کوشش کریں تھوڑے میں کریں آپ تاکہ کہ آپ کے ہاتھ سے ایک دفعہ گزر جائے گھڑ بھڑ نہ ہو تو پھر آپ بڑا زیادہ بنا لیں بھئی یہ بڑی کام کی چیز ہوتی ہے یہ ارواہ وغیرہ کو قائم بھی کرتی ہے گواس بھی کرتی ہے اور دوائیوں کو چلانے کی بھی کام آتی ہے تو بیچ میں پھر میں آگے آپ کو گرجہ پرشاہ صاحب مرہوم انہوں نے بھی ایک چیز بتائی تھی آن جہانی نے تو وہ بھی بتاؤں گا چربی کے ساتھ بنانے کا وہ ان کا اپنا تجربہ شدہ تھا تو شروع کرتے ہیں آپ نے لینا ہے مردار سنگ پانچ دولے پانچ دولے لے کے مردار سنگ جن سے ہے اس کو خوب اچھی طرح سے آپ پیسے پیسنے کے بعد اسے کپرچان کرنے کر کے چینی کے پیالے میں یا بیکر میں ڈالیں اور اس کے بیچ میں پندرہ دولے سرکہ انگوری ڈالنے خالص مل جائے بہت اچھی بات انگور کا بنا ہوا ہو ورنہ آپ اسٹیکیسٹ لے سکتے ہیں اسٹیکیسٹ زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ بنا بنایا ہے مل جائے گا آپ کو اس کو پھر آپ نے نرم آگ کے اوپر پکانا ہے ریت جنتر کر کے پکاتے رہیں یہاں تک کہ اسٹیکیسٹ جن سے ہے وہ سڑھ ساتھوں لے رہے جائے آدھا رہے جائے یہ نہ سرخ سے رنگ کا ایک پانی بن جائے گا بہت تیز سرخ پانی ہوگا اب اس کو ساف کر کے مقتر کر کے بتی لگا آگے جائے مقتر کرنے اور مقتر کر کے اس کو آپ رکھیں اب اس کو آپ نے چیک یہ کرنا ہے کہ ایک تانبے کا ساف پترہ لے کے تو اس کے اوپر کسی کلم سے یا کسی تیلی شیلی سے اس میں ڈبوک ہے تو اس کے اوپر لکھیں کچھ تو وہ جب لکھا ہوا ہوگا وہ آپ کو پارے کی طرح لگے گا تانبے کے اوپر اگر ایسا نہ ہو تو پھر آپ اس میں اسٹیکسٹ دوبارہ سے ڈال کے پکائیں تو یہ اس کے مکمل ہونے کی تلیل ہے یہ آپ کی ایک چیز تیار ہو گئی اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے لینی ہے لوٹا سچی لوٹا سچی آپ پانچ تولے لیں اور اس میں پندرہ تولے پانی ڈال دیں یعنی ڈیڑھ سو ایمل پانی ڈال کے اس کو بھگو کے چوبیس گھنٹے ہلکی آگ دھیمی سی آگو پکاتے رہیں پکاتے رہیں جب یہ پانچ تولے یعنی کہ ایک حصہ رہ جائے پانی کا تو آپ نے اس کو اتار لینا ہے اتار کے اس کو بتی لگا کے مقدر کر لینا ہے ہاتھ کو بچانا ہے تھوڑا سا تیز ہو جاتا ہے یہ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو اس سے آپ نے وہ پہلے والا پانی لینا یعنی کہ آپ اگر تھوڑے بیمانے پر بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ چار تولے آپ لے لیں مردار سنگ والا پانی اور دو تولے لیں سجی والا پانی اس کو ملائیں تو یہ دہی کی طرح ہو جائے گا کٹک سا جیسے شیشے کی راڈ سے ہلا ہو لوگ کے دوب میں رکھ دیں دوب میں کم از کم تین چار گھنٹے رکھیں اچھی دوب ہو آج کل دوب ٹھیک ہے درمیانی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسے کسی شیشی میں اچھی طرح سے بند کر کے تو اس کو لد میں دبا دینا ہے چالیس دن کاشفر رموز کیمیا کا بسکلی نسخہ ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں چھپاتا نہیں ہو کوئی بات لوگ کہتے ہیں اوہ جی کتاب دادا فلانا فلانا کوئی بات نہیں بھائی جہاں سے اچھی چیز ملے لے لینے چاہیے تو اب کئی لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ لد وغیرہ نہیں ہوتی گھوڑے کی لد تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کے بات انکرویٹر ہے مرگی کے انڈو مالا تو اس میں بھی اس کو رکھ سکتے ہیں تو چالیس دن آپ رکھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نکالیں گے تو یہ کافی اتگنا گاڑا گاڑا سا حال ہوا ہوگا اب یہ آپ کا تیار ہو گیا اب اگر آپ اس سے عمل کرنا چاہے تو آپ ایک طلعہ شنگرف لے کے تو اس سے بار بار اس کو کھرل کریں تین دن کھرل کر کے اسے سکا کے اس کے اوپر نیچے نمک دے کے نمک لوری کسی بھی برتن میں تدریجی آگ دیں چوبیس گھنٹے پہلے ہلکی آگ پھر اس سے تیز پھر اس سے تیز پھر اس سے تیز ہینڈ پھر زیادہ تیز دے دیں اس کے بعد جب آپ شنگرف نکالیں گے تو یہ شنگرف جو ان سے ہے وہ آپ کا قائم اور گواس ہوگا تامبے کے گرم پترے پہ تھوڑا سا ڈالیں تو یہ اس میں سرائط کر جائے گا اسے اندربار سے سفید کر دے گا اگر آگ زیادہ ہو گئی شنگرف تو قائم ہوگا ادھر ادھر نہیں جائے گا لیکن اگر وہ آپ دیکھیں کہ یہ گواس ہوگا نہیں ہو رہا تو اس کے لیے آپ اس کو سرکے وغیرہ سے کرل کر کے جاری کر سکتے ہیں اور شنگرف کو جاری کرنے کے میں نے بہت سے طریقے بتائیں تو وہ آپ جاری کر کے تو دوبارہ تامبے کے پترے پہ سے استعمال کر سکتے ہیں پھر کمال یہ ہے کہ یہ جنسہ طریقہ ہے یہ شمس اور کمر دونوں میں چلتا ہے اب یہ جنسہ آپ کا شنگرف بننا ہے یہ تو کمری سائٹ پہ جا رہا ہے لیکن اس کو کلر دینے کے لیے کلر والے جنسے ہم نے پانی بتائیں یہ تضا بتائیں وہ آپ استعمال کریں گے تو یہ کلر کی طرف چلا جائے گا تو ایسی کوئی پرابلم نہیں ہوتی جب آپ کمر کے گھر میں گھو جاتے ہیں تو آپ آگے بھی جا سکتے ہیں تو ایسی ٹینشن کی کوئی بات نہیں یہ ہے لبنہ حضرہ کمال کا ہے لیکن یہ ہماری کچھ ویڈیوز اور بھی میں دوں گا جس میں آپ کو اور بھی قسم کے لبنہ حضرہ بنانے بتائیں گے یہ ایک جز عاظم ہے کیمیا کا جو پتا ہونا چاہیے کیونکہ نالج کے لیے ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس لیے سب کو نالج ہونا چاہیے اس چیز کا پریشانی کی وجہ سے ٹائم نہیں میں آپ لوگوں کو دے سکا اس کے لیے معذرت لیکن کوشش میری یہ ہے کہ کیمیا کے جو خاص خاص جلز ہیں جو معاملات ہیں وہ لازمی بتاؤں تاکہ جب آپ لوگ کوئی نسخہ کریں کسی سے سنیں تو وہ آپ بنا سکیں اور صحیح کر سکیں اور آدھے ادھ پجدے نسخوں کے پیچھے نہ دوڑیں اپنا وقت برباد نہ کیا کریں جو شخص جس چیز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے وہ اس سے بنانی چاہیے اور جو نسخے بتائے گئے میں پہلے اگر انہیں جوڑیں گے آپ تو آپ کامیاب ہو جائیں گے آپ کو بار بار کہا ہے کہ تھوڑا سا سسٹم دیکھا کریں چیز کو قائم کریں پھر اسے جاری کریں پھر غواث کریں آپ کے معاملات صحیح ہو جائیں گے بہت سے دوست کامیاب ہو بھی چکے اور امید ہے کہ باقی بھی دوست کامیاب ہوں گے کیونکہ محنت کرنے والے کو اس کا پھل ضرور ملے گا آئیے کہ جو لوگ پیٹتے پٹاتے رہتے ہیں شور مچاتے رہتے ہیں لوٹ گئے برباد ہو گئے انہیں یہ کرنا ہی نہیں چاہیے بار بار میں کہتا ہوں یہ فقیر اور امیر کا کام ہے پہلے روزی روٹی کمائیں اپنے بال بچوں کا پورا کریں پھر اس کے بعد اگر آپ کو شوق ہے یہ علم ہے جیسے علم سیکھتے ہیں آپ دوسرے تو علم سیکھیں اپنا شوق پورا کریں اور اس میں آپ کو کامیابی بھی مل جائے گی اب آپ کہیں گے جیس سارا کام چھوڑ کے تو اب آپ دوبارہ سے جن سے مکانکی شروع کر دیں اور مکانکی آپ کو آئے نا تو یہ تو بچوں کے ساتھ جاتی ہے بھائی تو اپنا خیال رکھیے گا پھر ہوگی ملاقات نئی ویڈیو کے ساتھ اور نئے فارمولوں کے ساتھ خدا اللہ حافظ